اور یہاں پر آپ کو سب سے بڑی خبر دیں کہ مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز کے درمیان خفیہ ملاقات ہوئی ہے جس میں اہم معاملات تیہ کر لیے گئے ہیں اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان خفیہ ملاقات ہوئی ہے عباس نکوی سے مزید تفصیلات جانیں گے عباس اس خفیہ ملاقات کے حوالے سے کچھ سے مزید اطلاعات مل سکی ہے جی بالکل جیسے کہ مولانا فضل الرحمن نے اسلام آباد میں آزادی مارچ جاری ہے اور اس حوالے سے گزشتہ روز رات کو آٹھ مجھے کے قریب یہ ہے مریم نواز کے لہور سے اسلام آباد پہنچی تھی اور پہنے نو بجے یہ ملاقات شریع ہوئی اور یہ ملاقات تقریباً فاڑھ گیارہ پہنے بارہ میں تک جاری رہی اس ملاقات میں نونلی کی جانب سے مریم نواز کے اطلاع پرویز رشید اور خاجہ آسف موجود تھے جبکہ مولانا فضل الرحمن اور اکرم درانی جنیت علمہ السلام سے کی جانب سے موجود تھے اس ملاقات کے اندر جو مریم نواز ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو میاں نواز شریف کا پرغام پوچھایا اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا جو ذرائل میں نے بتایا ہے کہ لیکن نواز نے یقین دار نہیں کر رہی مولانا کیونکہ اس آزادی مارچ میں نونلی کی ان کے پاس مکمل طور پر سپورٹ کر رہی ہے وہ اس میں جب سے نہیں شامل ہو پاری کیونکہ وہ میاں نواز شریف کی مکمل طور پر تبار داری کر رہی ہے ان کا یہ کہتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف پیرنے ملک چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ امکان ہے کہ مریم نواز جو ہے مولانا کے آزادی مارچ میں شرکت بھی کر سکتی ہیں اور شاید وہاں پر خطاب بھی کر سکتی ہیں تو یہ بڑی اہم ڈیویلٹمنٹ ہے اس موقع کے اوپر جب نونلی کی جو قیادت ہے وہ مولانا کے نظر نہیں آری لیکن مریم نواز نے ایک اہم ملکات کی ہے اور اس موقع پہ مولانا فضل رحمان نے میاں نواز شریف کی مریم نواز سے خیریف بھی دریافت کی تو دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب کے اندر اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ بیرنمور چلے جاتے ہیں اور مریم نواز جو ہے بیسیل میں اپنا نام ہونے کیا سے بیرنمور نہیں جا پاٹی تو کیا ہو آپ مولانا کے آزادی مارچ میں شرکت کرتی ہیں یا نہیں اس حوالے سے بھی فیصلہ سامنے آئے گا اس حوالے سے آپ دیت کر رہے تھے عباس نفیح آپ کا بہت شکریہ